ملتان میں ایشیا کرکٹ کپ کا میلا سجنے کو تیار افتتاہی میچ کل پاکستان اور نیپال کے ماں بین کھیلا جائے گا سٹیڈیم میں تمام تر انتظامات مکمل پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان باورازم کی پریکٹس سیکشن سے قبل میڈیا سے گفتگو کہا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اچھا کھیلیں بطور کپتان میں انفرادی نہیں بلکہ ٹیم اور پورے پاکستان کے لیے سوچتا ہوں نیپال کرکٹ ٹیم کے کپتان روحید پاڈل کا کہنا تھا ایشیا کی کمزور ترین ٹیم ضرور ہیں مگر جذبہ کمزور نہیں پاکستان میں پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں کرکٹ گراؤن کی پیچ بیرز مین کے لیے زیادہ پائدہ مند ثابت ہوگی نیپال کرکٹ ٹیم کے کپتان روحید پاڈل بھی ملتانیوں کی مہمان نوازی سے متاثر کہتے ہیں ہم پاکستان کی میزوانی کو بہت انجوائے کر رہے ہیں ملتان کے سوہن حلوے اور آموں کی بھی تاریخ کی ایشیا کپکیپ تتاہی میز کی تیاری ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیریم میں دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن زاری پریکٹس سیشن رات آتھ بجے تک زاری رہے گا کوچس کی زیرے نگرانی کھلاڑی مختلف مشکوں میں مصروف ہیں دراندی بل اور بیرونی کرز کی ادائیگی کی وجہ سے روپے پر دباؤ برکرات انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پانچ پیسے مہنگا ڈالر تین سو دو روپے سے بڑھ کر تین سو تین روپے پانچ پیسے کی نئی بلنس ستہ پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر تین روپے مہنگا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو پندرہ روپے سے بڑھ کر تین سو اٹھارہ روپے کا ہو گیا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سلاوی ریلوں سے تباہی مدادد گھر صفائے ہستی سے مٹکائے درجنوں بستیاں سے ریاب سینکڑوں ایکڑ زرعی ارازی سلاب نگل گیا بھوک پیاس کے ساتھ بیماریوں نے بھی گھیڑ لیا جانپور موزا ہیروں میں سلاو متاسفین کھولے آسمان تلے رہنے پر مجبور باعث روز گزرنے کے باوجود انتظامیاں دھکھوں کا مدعوی کرنے میں ناکام سلاو متاسفین کی میکمہ سہت کی ٹیمیں بھیجنے کی اپی بہاولپور میں اونچے درجے کا سلاق درجنوں بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیاں سے رہا دو سو کلومیٹر پٹیس سلاوی ریلے کی ضد میں متاسفین کھولے آسمان تلے آگئے خوراک کی قلت ایمپریلز پریج پر پانی کی سطح بلند ہو کر گیارہ فٹ ہو گئی معاشر استحقام کی زمانت کپیش شاندی سلاب بہا لے گیا لوتنا میں دریائے سطلوس نے سینکڑو ایکڑ کپاس کی فصل برباد کرتی محنت اور سرمایہ سلاب میں بہ گیا کپاس کی فصل چنائے کے قریب تھی بے گھر کسان حکومتی امتاد کے منتصے دریائے سطلوج میں کہرورپکہ کے مقام پہ سلابی صورتحار بے رہم موجو نے سینکڑو ایکڑ زرائی ارازی نگل لی روحی کی ٹیم سلامتاسین کے پاس پہنچ گئی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بے یاروں مددگار ہیں سلاب زدکان کی گفتگو جلال پور پیر والا جھانگڑا پل کے قریب سلاب نے تباہی مچا دی انتظامیہ غائد سلاب متاثرین سراپا احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا فصلیں برباد ہو گئیں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی بند نہیں باندھنے دیتی مظاہرین کا ارزا سلاب متاثرین کی مدد کے لیے فوج بھی میدان میں آگئی بہاولپور کے نشربی علاقوں میں اندادی سرگرمیاں میلسی چشنیاں ونچن آباد سے محفوظ مقامات پر منتقلی جاری میڈیکل کیمپوں میں تیوی سہولیات پر آہن کی جاری ہیں سلاب متاثرین کے امتاظ موسیقی